سلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے لہور ہائی کورٹ میں ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے اور یہ اس کیس سے ریلیٹڈ فیصلہ ہے جس کے اوپر ہم نے لاسٹ ویک بات کی تھی اور ہم نے بڑے دکھ کا اظہار بھی کیا تھا اور وہ تھا چائلڈ پورنو گرافی کا جو ملزم ہے سادت امین اس کی سزا سسپینڈ کر دی گئی تھی لہور ہائی کورٹ کی طرف سے جس کے اوپر ہم نے بات کی تھی اور ہائی کورٹ سے ایک ہی ہم نے گزارش کی تھی کہ اگر آپ نے اس کو کوئی ریلیف دینا تھا یا اس کی کوئی بات سننی تھی تو ڈریکٹ اپیل سن لی جاتی سسپینشن کی اپلیکیشن کو نہ سنا جاتا اور اس طرح اس کی سزا کو سسپینڈ نہ کیا جاتا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے جیسے ہی وہ کیونکہ آرڈر نہیں آیا تھا جو ریٹن آرڈر ہے وہ نہیں آیا تھا کچھ لوگوں نے کومنٹس میں تنقید بھی کی کہ نہیں سسپینڈ نہیں ہوئی کچھ انکرز یہ کہہ رہے ہیں حالانکہ جب میں کوئی ویڈیو کرتا ہوں تو عدالت سے ریلیٹڈ جب کوئی بات کی جاتی ہے تو یا میں خود اس کوٹ روم میں موجود ہوتا ہوں یا میرا ٹیم میمبر کوئی نہ کوئی وہاں پر موجود ہوتا ہے جو سارا اس کیس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ٹیم میمبر بھی کوئی وکیل ہوتا ہے جو لا کی ٹرمنالوجیز کو جانتا ہے جو ساری کی ساری چیزوں کو سمجھتا ہے اور وہ اپنے پاس پوائنٹس بناتا ہے جس کی بنیاد پر ہم پھر ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں اب یہ جو کیس تھا اس میں کیونکہ ہمارا ٹیم میمبر موجود تھا اور اس نے ہی ساری کی ساری چیزیں بتائی تھی اور ہمیشہ ہائی کورٹ کے اندر ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بھی بیل اپلیکیشن کے اوپر کوئی فیصلہ آنے لگتا ہے تو عدالت میں انونس کر دیا جاتا ہے اور ریٹن آرڈر ہمیشہ بعد میں آتا ہے تو جسٹس فروق حیدر صاحب کی عدالت میں یہ کیس تھا جسٹس فروق حیدر صاحب نے اس کیس میں جو سسپینشن کی اپلیکیشن تھے اس کو منظور کرتے ہوئے دو لاکھ کے مچلقوں کے عوض اس کی زمانت منظور کر لی تھی اور یہ اوپن کورٹ میں یہ انونس کر دیا گیا تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ہمارے دوستوں نے اور ہم سب نے مل کر اس کے خلاف آواز اٹھائی ہم نے یہ عدالت سے اور جسٹس سے یہ گزارش کی تھی کہ خدا کے لیے اس طرح کے ہینیس سفینسز کے جو مجرمین ہیں یا مجرمان ہیں ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے اور کیونکہ بہت زیادہ سوشل میڈیا نے اس کے اوپر کریٹسائز کیا اس کا فیدہ یہ ہوا کہ جسٹس جو فاروق حیدر صاحب تھے انہوں نے آرڈر ٹائپ نہ کروایا آرڈر اس کو روک لیا کیونکہ آرڈر ٹائپ نہیں ہوا تھا اس وجہ سے وہ فائل کاپی برانچ میں نہیں گئی اور کاپی برانچ میں نہیں گئی جس کی وجہ سے جو باقی فارمالٹیز ہوتی ہیں اس کی ریلیس کے لیے وہ پوری نہ ہو سکیں اور ایسے میں جسٹس فاروق حیدر نے مین اپیل کو فکس کرنے کا حکم جاری کر دیا اب اس کے بارے میں جو ہائی کورٹ کی برانچ اس کے حوالے سے دو چیزیں آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جسٹس فاروق حیدر صاحب کی طرف سے وہ آرڈر ٹائپ ہی نہیں ہوا تھا اور وہ صرف اورل آرڈر تھا اور جو ہائی کورٹ رولز ہیں وہ ہائی کورٹ کے جج کو یہ پاور دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہے اور اوپن کورٹ میں کوئی فیصلہ سنا دیا ہے اور اس کے بعد کیونکہ جب وہ فیصلہ لکھوا رہے ہیں اور فائل میں کچھ ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے فیصلے میں چینجنگ کرنا پڑ جائے تو جب تک فیصلہ لکھا نہ جائے سائن نہ ہو جائیں تب تک جج کے پاس ہائی کورٹ رولز کے مطابق یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ اس فیصلے میں امینڈمنٹ کر سکتا ہے اب کچھ تو جو ذراعہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ نہیں لکھا تھا اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ لکھا گیا تھا لیکن وہ فائل کاپی برانچ میں نہیں گئی تھی جس کی وجہ سے جو فارمیلٹیز تھی وہ پوری نہ ہو سکیں اور ملزم رہا نہ ہو سکا ایسے میں ڈیریکٹ اپیل فائل کر دی اپیل فکس کر دی جاتی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں حالانکہ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت جو جتنے کیسز ہیں جن کو ہم ریگولر کہتے ہیں اپیلیں ہمیشہ ریگولر ہوتی ہیں ریگولر کیسز کرونا ویرس کے ایشو کی وجہ سے اس کے اوپر ہیرنگ نہیں ہوتی صرف اور صرف ارجنٹ میٹرز سنے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپیل کو فکس کیا گیا ہے یہ لاسٹ ٹیوزڈے کے لیے اور لاسٹ ٹیوزڈے کو اپیل کے اوپر دوبارہ سے ہیرنگ ہوئی اب اس میں ساتھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ چیف جسٹس جسٹس گلزار نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور جو اٹارنی جنرل تھے اس کو یہ اسائنمنٹ دی کہ وہ سارے معاملے کو دیکھے اور موزز جسٹس صاحب سے بھی بات کرے اور اٹارنی جنرل کا جو آفیس ہے وہ بھی اس چیز کو دیکھے کہ کہاں پہ کوئی کوئی کوتائی تھی کیا آئی فی اے نے کیس کو تیار نہیں کیا کیا آئی فی اے ایسا ہی آرگو نہیں کر سکا تو چیف جسٹس جسٹس گلزار نے بھی اس کے اوپر ایکشن لیا اور پھر سب سے اہم رول تھا اس سارے کے سارے میٹر میں ڈپٹی اٹارنی جنرل اشتیاق خان کا اشتیاق خان جو کہ سابقہ لاہور بارک کے صدر ہیں بڑے کمپیٹنٹ وکیل ہیں ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کا بڑا پوزیٹیو رول رہا ہے اس سارے معاملے پر جب اورل جو آرڈر تھا ہائی کورٹ کا وہ آ گیا تھا تو اس کے بعد اس کے اوپر ایکشن لینے والا اور اس کے اوپر فورا اجلاس بلانے والا چودری اشتیاق خان تھا اشتیاق خان نے اس کے اوپر اجلاس بلائیا اور اس سارے کے سارے معاملے کو ٹیک آور کیا پھر آنریبل جج صاحب سے بات ہوئی اور پھر اس طرح کر کے جو اس ظالم کو ایک ریلیف ملنے والا تھا وہ ریلیف نہ ملا اور ڈیریکٹ اس اپیل کو سن لیا گیا اب میں آپ کو ایک اور بات کلیر کرتا جاؤں کہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر سسپینشن کی درخواست منظور کر لی تھی تو اس سے مراد یہ ہے کہ کیا جج کے مائنڈ میں اس وقت یہ نہیں تھا کہ اس کے خلاف یہ جی پروف ہے ہمیشہ اپیل جب پینڈنگ ہوتی ہے اور سزا کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنے عرصہ سزا ہے کتنے عرصہ وہ جیل میں گزار چکا ہے کتنے عرصہ سے اپیل پینڈنگ ہے اور ابھی اپیل پہیرنگ کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تو ہمیشہ عدالتیں ریلیف دے دیتی ہیں سسپینشن میں یا بیل میں اور وہ جو سزا ہے اس کو موطل کر دیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے بیگراؤنڈ یہ ہے کہ اگر اپیل میں وہ ملزم کی اپیل مسترد ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ اریسٹ ہو جائے گا لیکن اگر اس کی اپیل میں اس کو ریلیف مل جاتا ہے اور اس کی اپیل منظور ہو جاتی ہے تو وہ بے گناہ جو جیل میں جتنا عرصہ رہے گا وہ بہتر نہیں ہے یہ ایک عام پوئنٹ آویو پایا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو مدن نظر رکھتے ہوئے جیل صاحب نے جو معاملے کی سنگینی کو شاید اتنے غور سے نہیں دیکھا اور جو جنرل کیسز ہوتے ہیں ان کیسز کی طرح اس کو ڈیل کرتے ہوئے سسپینڈ کی تھی اب بہت بہتر ہو گیا اس کے اوپر جو اپیل ہے وہ مسترد کر دی جو دونوں وہ کلا تھے پہلے ایک وکیل تھا اس سادت امین کی طرف سے پھر اس کے بعد ٹیوزڈے کو ایک اور وکیل صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت سے کہا کہ عدالت پبند ہے کہ جب کوئی آرڈر جاری کر دیتی ہے جب اوپن کورٹ میں کوئی آرڈر سنا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد عدالت پبند ہے کہ وہ اس کے اوپر قائم رہے جس کے اوپر جسٹس فاروق حیدر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ عدالتوں کو نہ سمجھائیں کہ عدالتوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا عدالتوں کے پاس جو اختیارات قانون نے دی ہیں عدالتوں نے اس کو استعمال کرنا ہے اور عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کون سا کام رول آف لاغ کے مطابق ہے اور کون سا کام رول آف لاغ کے مطابق نہیں ہے اب یہ جو ملزم ہے اس کو سات سال میں نے اس کے کیس کے بارے میں بتایا تھا اس میں ایک چیز اس دن رہ گئی تھی اور وہ یہ تھی کہ جو اس کے ویڈیوز کا اس کے خلاف ایک ہے کہ کتنی ویڈیوز ہیں تو وہ کوئی چھ لاکھ پچاس ہزار کے قریب ویڈیوز ہیں جو اس ظالم آدمی سے اور یہ میٹیریل ہے جو ایف ای اے نے کلیٹ کیا تھا چھ لاکھ پچاس ہزار کے قریب اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ مختلف ملکوں میں سویڈن میں اٹلی میں اور باقی ملکوں میں یہ اس کو بیچتا تھا جورپ کے مختلف ملکوں میں یہ چھ لاکھ پچاس ہزار وہ میٹیریل ہے وہ ایویڈنس ہے جو ایف ای اے نے اکٹھی کی اور اس کو سزا دی گئی تھی سیکشن جو بائی سے ہمارا پریونشن آف الیکٹونک کرائمز ایک دوہزار سولہ اس کے تحت اس کو سزا سنائی گئی تھی سات سال کی اور سات بارہ لاکھ روپے جرمانہ بھی اس کے اوپر تھا تو اس کی جو اپیل تھی وہ مسترد کر دی اشتیاک خان نے عدالت کے اندر آرگومنٹس کرتے ہوئے عدالت سے یہ کہا کہ جب کسی بھی ملزم کو ہینیس اوفینس میں سزا ہو جاتی ہے تو وہ ہینیس اوفینس کیونکہ ایسا اوفینس ہے جس کے وجہ سے پوری قوم دکھی ہے اور پوری قوم کو تکلیف ہوئی ہے محسوم بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا گیا ہے محسوم بچوں کے ساتھ اخلاقی بہراروی کا لوگوں کو مرتقب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور پاکستانیوں کو بدرام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ پورا ایک گینگ تھا اور اس گینگ کے ذرے پوری دنیا میں پاکستانی بچوں کے جو اس طرح کی غیر اخلاقی ویڈیوز ہیں پکچرز ہیں فٹیجز ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلائی جاتی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کو بدرام کیا گیا اور ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو ریلیف دے دیا گیا تو یہ باہر جا کر دوبارہ وہی کام کریں گے اور عدالتیں اور نظام بے بس ہو جائے گا وہ دیکھتا رہے گا اور یہ لوگ وہی کام کریں گے کیونکہ یہ کوئی ایک آدمی نہیں ہے یہ پورے کا پورا ایک نظام ہے جس کے اوپر جسٹریس فروغ حیدر نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپیل کے اندر واقعی اتنی گراؤنڈز موجود ہیں اور اتنی ایویڈنسز موجود ہیں جس کی بنیاد پر یہ کسی ریلیف کا حق دار نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو افینس ہے یہ صرف جرم نہیں ہے یہ کسی ایک بندے کے ساتھ زیادتی نہیں ہے یہ پبلک ایٹ لارج کے ساتھ زیادتی ہے پبلک ایٹ لارج کو اس نے پریشان کیا ہے پبلک ایٹ لارج کو اس نے دکھ پہنچایا ہے ایسے میں ایسے شخص کو ریلیف کا کوئی حق نہیں بنتا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا ہی خوشائند فیصلہ ہے اور آنرابل جج نے جو ڈیسیزن لیا ہے اور اپنے ہی فیصلے کو جس طرح موڈیفائی کیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ خوشائند ہے کیونکہ کہیں بھی انا نہیں آنی چاہیے جہاں پہ بات ہو قوم کی جہاں پہ بات ہو ریاست کی جہاں پہ بات ہو عوام کی حقوق کی جہاں پہ بات ہو مصوم لوگوں کی تو وہاں پہ ہمیشہ قانون کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے اب انشاءاللہ یہ ظالم اپنی بکیہ سزا بھی جیل میں گزارے گا اور اس کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ دوبارہ باہر آ کر اس طرح کے کرتوت کرے بہت شکریہ